بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیلف ایڈوکیٹ میاں صدی عواز دیو کا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ آج کا جو ٹوپک ہے جو پوائنٹ ہے وہ نہائی تھی اہم ہے اور میرے ان وقلہ بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ایل ایل بی کلیر کیا اور لیسنس لے کر پریکٹس کرنے ہیں پریکٹس کا آگاز شروع کرنے ہیں یا جنہوں نے ابھی نیشنلی بلکل سٹارٹ سے ویری فرسٹے سے انہوں نے پریکٹس کا سٹارٹ کیا ہے یا انٹرنشپ جو ہے وہ چھے ماں کی وہ سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا چاڑا کہ ہم کون سا چیمبر جوئن کریں کون سے سینئر کے پاس جائیں کرنیل سائیڈ میں جائیں سیول سائیڈ میں جائیں فیملی سائیڈ میں جائیں ہمیں شروعات میں کون سا چیمبر جو ہے وہ جوئن کرنا چاہیے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں چونکہ آپ ایک جونئر لائر ہیں اور فرسٹ آف آل آپ کو سروائب بھی کرنا ہوتا ہے زیار سے باتیں تقریباً سولہ سترہ یئرس ایڈوکیشن کے بعد آپ اس فیلڈ میں اور اس کے بعد آپ نے محنت کرنی اور آگے پھر آگے مقام اپنا نام پیدا کرنا ہے اس میں آپ نے انکم بھی زیار سے باتیں کمانی ہے ٹھیکے پیمنٹ بھی کمانی ہے اور آپ اپنے معاملات بھی چلانے تو فرسٹ آف آل ویری فرسٹ جو میں نے سیکھا ہے جو میری ناکس الاقل ہے اس کے مطابق آپ کو ایسا چیمبر جوائن کرنا چاہیے جس چیمبر میں کام مکس ہو یعنی کہ وہاں پر سیول کے دعواجات بھی ہوں وہاں پر کرمینل پریکٹس بھی ہو وہاں پر سیول پریکٹس بھی ہو وہاں پر ریونیو پریکٹس بھی ہو ٹھیک ہے یہ ذہن نشیر رکھیں اور کوئی بڑا نام یا بڑا چیمبر آپ جوائن نہ کریں ٹھیک ہے یا کوئی بڑا پولیٹیکل چیمبر آپ نہ جوائن کریں پولیٹیکل چیمبر جب جوائن کریں گے تو آپ وہاں پر صرف سیاست سیکھیں گے وقالت کبھی نہیں سیکھ سکیں گے اور نہ ہی ایک اچھے وکیل بن سکیں گے سیول سائٹ پہ جائیں گے تو سیول سائٹ میں صرف حکم متنائی جو چھوٹے موٹے سٹے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ آپ کو کوئی بڑا کیس کوئی بھی شخص ریفر نہیں کرے گا آپ نے فرسٹ آف سب سے پہلے تقریبا جو تین چار سال آپ نے سیکھنا ہے کام وہ آپ نے اوورال سیکھنا ہے اس میں آپ فیملی کے دعواجات سیکھیں ٹھیک ہے فیملی کی پلیڈنگ سیکھیں فیملی کے جو سوٹ فر نانو نفکہ وغیرہ مینٹیننس کے کیسز آ جاتے ہیں انطلاق کے کیسز آ جاتے ہیں اس طرح کے جو فیملی کیسز ہوتے ہیں ان کی ڈرافٹنگ سیکھیں ڈاکمنٹیشن سیکھیں ساتھ میں سیول کیسز بھی دیکھیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں کرمینلز میں چونکہ آپ کے پاس بیلز وغیرہ آئیں گی آپ کے کسی چیمرے میں میٹھے ہوں گے تو اس وجہ سے آپ کو اوورال سارا سینیریو دیکھنا چاہیے اوورال ساری فیلڈز کو اکٹھے لے کر چلنا چاہیے جب اب تقریبا چھ ساتھ سال کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی میں اب سیول سے زیادہ میں کرمینل میں انٹرسٹ لے رہا ہوں یا میں کرمینل میں اچھا کر سکتا ہوں اور میں بالکل کرمینل کوئی اپنا ایک فیوچر میں اس کو لے کر چلوں گا یا سیول کوئی اپنا فیوچر بناوں گا یا صرف فیملی کوئی اپنا فیملی کیسز کوئی اپنا فیوچر بناوں گا تو دین اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں لیکن اگر پھر بھی آپ کو جیک آف آر ٹیٹس بن کے اگر چلنا ہے تو بالکل ڈیفنیٹلی بالکل ضرور جائیں ٹھیک ہے جو آفیس کا جو کلرک ہوتا ہے اس سے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں آپ نے پرفار میں کیسے فیل کرنے آپ نے ڈاکومنٹس کیسے تیار کرنے آپ نے دعویٰ دیار کرتے وقت کون کون سے ڈاکومنٹس کیسے فیل کرنے کیسے پرفار میں فیل کرنے فائل کی ترتیب کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے عدالت میں کس سائیڈ پر کون سے حالات میں کس سائیڈ پر کھڑے ہونا ہے علمت کون ہے عدالت کا جو عمل ہے اس سے واقفیت آپ نے حاصل کرنی ہے ان کے معاملات آپ نے دیکھنے ہیں کہ کون کس سیٹ پر بیٹھا ہے کون کیا کر سکتا ہے سٹینو کیا ہوتا ہے علمت کیا ہوتا ہے ریٹر کیا ہوتا ہے نیپ کوٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری ٹرمز جو ہیں ان کو اپنے دیکھنا ہے کوٹ ورکس آپ نے دیکھنا ہے اپنے وی آف آگومنٹس سیکھنے آئے اپنے جو سینئر سے ان کے بریف چیک کرنے ان کا بریف پڑھیں ٹھیک ہے کہ سینئر کا وی آف آگومنٹ کیا وہ سب سے پہلے کون سی چیز سٹارٹ کر رہے ہیں اور اگر سیول دعویٰ جاتا ہے تو اس کی پلیڈنگ پڑھیں جو جو جن کیسز کے فیصلہ ہو گئے ان کی سیٹیفیٹ نکلوات نکلوائیں ان کیسز کو پڑھیں ایمیڈنس کو پڑھیں جو بات یہ ہے کہ صرف پڑھنے سے اور کرنے سے آپ کو وقالت آ سکے گی ٹھیک ہے تو یہ سارے معاملاتیں آپ ان کو جو جب آپ فیصلہ جات کو پڑھیں گے آپ کو جو آپ کی سینس بھی ڈیولپ ہوگی آپ کی ٹیکنیک بھی ڈیولپ ہوگی آپ کے وی آف آگومنٹس بھی اچھے ہوں گے آپ کے اٹریکشن بھی اچھی ہوگی آپ کو کنفیڈنس بھی آئے گا ٹھیک ہے کنفیڈنس تب ہی آتا جب آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ موجود ہو اگر آپ کے پاس بولنے کے لیے موجود کچھ بھی نہیں ہے تو دین آپ کے پاس کنفیڈنس نہیں آئے گا کوٹ میں پریزنٹ کیسے ہون ہے کون سا دعویٰ کیسے فائل کرنا ہے کون سے دعوی کے لیے یا کون سے بیل کے لیے کون سے نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں ان کو دیکھیں پورس ریسٹ بیل دیکھیں آفٹر ریسٹ بیل دیکھیں ریمانڈ کنٹیسٹ کریں یہ ساری چیزیں اور ڈیلی وائس کم از کم پڑے کم از کم دو سے دو گھنٹے کم از کم پڑے اور کم از کم دو جو ججمنٹس ہیں ان کو لازمی پڑے اور جو ہمارے رسالہ جات ہوتے ہیں جس میں پی ایل ڈی ایسی ایم آر پی سی آر ایل جے وائل آر وغیرہ ان کو پڑے کم از کم روزانہ کے ایک یا دو جو ججمنٹس ہیں ان کو بلکل تھورولی پڑے ٹھیک ہے سی ایر پی سی کو ٹائم دیں سی پی سی کو ٹائم دیں فیملی لوگ بہت اچھا لوگ ہے فیملی کوٹس ایکٹ چوبیس پچیس سیکشن سے اور یہ بہت اچھا ہے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ پہ پریکٹس کو چلائیں چونکہ آپ کی اس سے آپ کو کام بھی آنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیگل ڈاکومنٹیشن کیسے پرپیر کرنی ہوتی ہے ریجسٹری کیسے ڈرافٹ کرنی ہوتی ہے یہ جس طرح کی بھی لیگل ڈاکومنٹیشن اس کو پڑھیں اس کو بنائیں اس کو دیکھیں ٹھیک ہے کلرک کے ساتھ معاملات آپ نے اچھے طریقے سے رکھیں اس سے کام سیکھیں کام نہیں آتا کس چیز کا نہیں پاتا سینئر سے پوچھیں جونئر سے پوچھیں کلرک سے پوچھیں لیکن جج سے نہ پوچھیں ٹھیک ہے بلکل جج سے نہ پوچھیں جج کے علاوہ ہر کسی سے پوچھیں پوچھ کے اپنے کنسپٹ کلیر کر کے اپنی بیس تیار کر کے پھر آپ کوٹ میں جائیں ٹھیک ہے یہ چند ایک باتیں ہیں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں تو انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ